موسیقی موسیقی بسکور ٹرکی سریز میں آج میں کھانے جا رہا ہوں استمبول کے وہ مشہور کباب جن کا پوری دنیا میں چرچہ ہے ترکی میں کبابوں کی بہت سی قسمیں ہیں جن کو بنانے کے طریقے مختلف اور بہت ہی دلچسپ ہیں آج کی اپیسوٹ میں سب سے پہلے ہم لوگ سلطان احمد کے ایریا میں میٹ بولز کھانے جا رہے ہیں یہ میٹ بولز استمبول کی ٹاپ فائیو ایٹریز میں سے ایک ہیں یہ دو لیرہ نہیں لیرہا یہاں پہ بیٹھ کے آپ جو اوپر پڑے ہیں ایسا نہیں ہیں ایسی بھائی تھا گئے ہیں تو بھوک میں نے خود سے زیادہ لگوائی ہے کیونکہ اب جو میں نے کباب کھانے آنا وہ میں اس کو بڑی دیر سے اس کو تریفیں کر رہا ہوں کہ بھائی جب تک تجھے خاص بھوک نہیں لگ گئی تب تک ہم نے نہیں کھانا کھانا تو اب انتاں دی پکھلا گئی تو یہاں سے کباب ملتے ہیں لاسٹرائی میں نے دیکھا تھا یہاں پہ لوگوں نے لائن لگائی بھی تھی لائن میں لگ کے آپ کو کھانا مل رہا تھا تو آج ہم انشاءاللہ وہی کباب کھانے جا رہے ہیں فائنلی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے چونکہ تین دن سے جس کباب کے تلاش میں ہم تھے اور پاکستان سے جس کباب کے بارے میں بھٹ ساب نے مجھے اکس آیا ہے فائنلی آج ہم بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگری ویسے رشنی ہے یہاں پہ لیکن سنیا ہے کہ یہاں کہ کباب ورلڈ فیمس ہے بلکل فیمس ہے آپ یہ کھا کے مجھے بتائیے گا اور جس سڑک پہ ہم کھڑے میں آپ پیچھے دے سکتے ہیں یہ پیچھے آیا صوفیا آپ کو اس کا ڈوم نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ والے اندرسے کے یہ بلکل وہاں سے واککنگ ڈسٹنس پہ ہے چالیس پچاس میٹر دور ہے تو یہ ریسٹورنٹ کا نام ہے کہ یہ نام بھی خوطان احمد کوفتشی خوطان احمد کوفتشی چلیں آئیں دیکھیں چلیں آئی جم prometہ دے وہ کھا لیکے شکریہ یہ بھائی آج جو ہمیں کباب کھلانے والے ہیں کباب بود بیڈیلیشیس انشاللہ میری جیترا کھلا شکریہ شکریہ سبحان اللہ یہ ہمارے لائم شیش کباب ہیں اور یہ ہمارے میٹ باز ہیں اور یہ ہمارا مینیو اور یہ ایک ضرورت مند یہ بین سیلٹ ہے اور شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بادام ہو لیکن یہ وائٹ بینز ہیں جن کو انہوں نے بوائل کیا ہے ساتھ میں اس کے سیلٹ ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے اور یہ لیمو لیمو ان کے بہت بڑے سائز کے ہیں پاکستان میں بھی یہ ملتے ہیں لیکن بہت کم لیکن یہاں پہ اسی سائز کا لیمو چل رہا ہے خب صاحب آپ کھا کے بتائیں میں تو کھاتا رہتا ہوں ملتے ہیں انہوں نے چھٹنی دیا یہ دیکھنے میں آپ کو لال لگ رہی ہے لیکن یہ اتنی ہوتی نہیں ہے یہ کباب کے اوپر ہلکیسی مکچیں لے گی ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا یہ دیکھنے میں لال ہیں یہ اتنی کھڑوی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کھانے کا زیادہ مزاد ہے اور اس کے اندر دیکھیں واقعی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آرہا یہ کوئی ان کو دعا ہے کبھی کی بھڑی انتظار ٹیک رو ہے آپ سے برین لٹی سکیں ہمارے گزر گزراک ملے کا پیکھنے ہلکا سکتا ہے ایسے ان کا ملے کا پیکھنے ہلکا سکتا ہے اور بھولتا پہ گیا اور بھولتا پہ گیا اور بھولتا کھا بھی زیادہ لیتے ہیں یہ جو مرچے نا اس کی چھے لے گا کی علیدہ پلیٹ ہے اگر آپ ایکسٹر کھاتے ہیں تو یہ ہم مگواتے ہوتا ہے ایکسر دو بھولتا آپ کی اور یہ بھولتا میری کمال ہے بہترین نظام بن گیا ہے بہترین نظام بن گیا ہے پیچھے رشین پچھیں ہیں پٹھی میرے اور لڈٹو ہوایا ہمارا بیٹھے اور اس نے اپنی طرف سے کھانا بھی کلایا میٹھا اور ہم اس نے آگا آنکہ کہا کہ چلو ماسک ہوا ہم نے کہا یا رسی ٹوٹی کھانا نہیں کہا نا ماسک ہوا تو دیکھ لیں یہاں پہ بھی بھومن کاٹ چل رہا ہے لیکن کھانا بھی چل رہا ہے بیسٹ بیسٹ کباب ہیں کہ آپ نے لازمی شائع کر دی اس کا راستہ بھی میں نے اپنے پسٹا دی ایسی کن کمال چیزہ یہ ہے نیا جی سیمپل ریشیپی لگ رہی ہے کوئی ایکسٹا مسائلے نہیں ہے سٹل اتنی ٹیسٹی ہے اور صحیح موت پر رہے ہیں بھومنٹ ہو رہا ہے بیسٹ پتی ہو موسیقی ایسے میرے خیال سے استنبول کے لوگ دفتر یا کاروبار سے گھر جانے سے پہلے سمندر پر لازمی حاضری دیتے ہیں یا گھر میں بیٹھے لوگ شام کو سمندر پر آ جاتے ہیں کیونکہ شام کے وقت سمندر کے کنارے جتنے بھی پاکس اور بیٹھنے کے بینچیز ہیں سب فل ہو جاتے ہیں پراغ کی تلاش میں جو اگلی چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ کو پورے ترکی میں نظر آتی ہے اور ہمارے ملکی طرح ریڈیوں پر بیچی جاتی ہے جس میں ہیزن لٹ اور مکعی کا بٹا شامل ہے ہیزن لٹ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ ترکی میں بہت بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے جبکہ اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے زیادہ تر ترکی والے اس کو بھون کر کھاتے ہیں پرنسیز آئلینڈ سے واپسی پر جب میں ایمی نونو کے سٹاپ پر اترا تو فیری کے سٹاپ پر یہ ریڈی نظر آئی تو آئیے چیک کرتے ہیں ہیزن لٹ اور سٹے کا نظام بہت ڈیوں کو یہاں کو کرنے کیا ہے ہیزن لٹ کو کھاتے ہیں اس ریڈی سٹاپ بڑے انٹرسٹنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے آپ کو انہوں نے کوئلے رکھے ہیں شاید آگ لگائی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر وہ ہزل نٹ کو فائی کر رہتے ہیں یہ چائے یا ٹرکیش ٹی یہ اپنے لیے بنا رہے ہیں وہ اور یہ دیکھیں یہ جیسے ہمارے طرف پتھانوں کے ریڈی ہوتی ہے لیکن یہ اس کی کوئی ایڈوانس سکھل سمجھ لیں اور اسی کے اوپر یہ چائے بنا بنا کے پی رہے ہیں یہ ٹرکیش ٹی اپنے لیے رکھی بھی انہوں نے اور یہ آگے دیکھنے میں یہ اکھروٹ ٹائپ لگتے ہیں یہ دیکھیں لگتا ہے جسے اکھروٹ ہے اس کو انہوں نے بھوناوا ہے اور اگلا ہے ہمارا سکھا یہ ہے اسے لگ رہا تھا لیکن یہ بہت ہی مزید کی چیز ہے نرم سی ہے جیسے آپ کوئی کیا کھا رہے ہیں فروٹ کوئی ٹیس سمجھ لیں لیکن بہت نرم ہے موں میں جا کے آپ کے حضم ہو جاتی ہے حضم نہیں ہو جاتی میں سوچ رہا تھا شاید یہ ٹھڑا ہارڈ ہوگا لیکن نہایت ہی نرم ہے بلکل دانت لگے ہیں اور وہ جیسے پانی بن گیا ہے ہنیکونز ہوتے ہیں شاید بی بی ہنیگونز ہوتے ہیں یہ اس کا سٹا ہے بہت ہی نرم ہے یہ دو آئٹمز ہیں بیزل نٹ اور یہ کون ہم سٹا بھی کہتے ہیں ہم بھٹا بھی کہتے ہیں اپنے لینگویج میں دو طرح کے رکھے ہیں انہوں نے ایک تو یہ اوبال کے دے رہے ہیں بھائل اور دوسرا انہوں نے روست کیا ہے جسٹ لیکھ پیزل نٹ ہم سٹا بھی کہتے ہیں بھٹا صاحب کو اس ٹائم صرف کھانے کی ٹینچن ہے اور کھانے میں بھی صرف لیم کی ٹینچن ہے ہم تینے لئے دھونڈ رہا ہوں بھائی تو جب گوگل لگی گیا ہے استمبول کے دوسرے مشہور ترین کباب شہزادہ جے کباب ہیں جو کہ ایم وی نونو سٹیشن کے قریب ہی واقعہ ہے یہ کباب اپنی نویت کے بہت ہی منفرد اور ذائقے میں لا جواب ہیں شہزادہ جے کباب استمبول میں ایک خاص نظام رکھتے ہیں اس لئے میں تقسین سکوئر پر چھوڑ کر یہاں کھانا کھانے آیا ہوں ایسی کوئی زبردست ریسپی ہے یہ دو میں نے مفتے لگا لی ہیں کمپلیمنٹریوں نے مجھے کھلا دی ہیں اور رش لگا ہے یہاں پہ کافی آپ دیکھیں بھائی کتنے بیدی ہیں اس تکان کو ہم بڑی مشکل سے جھونکے آئے ہیں ٹاپ ٹین جو ایٹری ہیں استمبول کی اگر آپ گوگل پر لکھیں گے تو اس میں یہ بھی آئے گا اور یہ ایمینونوں کے علاقے میں ہے اور یہ دیکھیں لہم کا تک ہے اور بیچ میں ایک ایک ہلکی ہلکی لیئر ہے چربی کی بیسے میں نے کمپلیمنٹریوں سے کھا بھی لیا اور یہ کمال چاہیت ہے اور یہ لوگ پاکستانیوں سے بہت بڑا پیار کرتے ہیں وہ بھائی نے مجھو بھی آٹھ دس شہروں کے نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر پاکستانی بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت بہت مزا آتا ہے ڈسکوور ڈرکی سریز میں میں نے ٹاکسیم سکوئر کی اپیسوڈ میں یہ کباب کھائے تھے اور ڈیٹیل سے اس دکان کا راستہ قیمت ذائقہ سب کچھ بتایا تھا اگر آپ چاہیں تو اوپر دیئے گئے اس لنک پر کلک کر کے سارا اپسوڈ ڈیٹ لیڑا کا آپ کو دو ٹکے ملتی ہیں وہ ساتھ میں دو روٹیاں ملتی ہیں اور صرف نمک لگا ہے اس کو میں نے ان سے پوچھا ہے یہ رہے ہیں تو نمک اور سرکے کی کوئی ان کی رسپی ہے اور ایسے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور رش لگا رہے ہیں یہ ٹکا واقعی ڈیزر کرتا ہے کہ یہ ڈاوپ ٹیمی آئے ہیں ہم نے اسٹمبول کی تقریباً سارے کھانے کھا لیا ہے جو فیمیلس ہیں یہ واقعی ڈیزر کرتا ہے بلکہ یہ ڈاوپ ٹایز میں بندتا ہے آنا اور یہ ہائیلی ڈیکیمنڈیڈ ہے ہائیمنونوں کا یہ علاقہ ہے آپ گوگل سے ایزیلی آسکتے ہیں اور سٹاپ سے ساس سو میٹر دور ہے یہاں پہ آپ اترتے ہیں میٹرو سے یا سیری سے وہاں سے ساس سو چھ سو میٹر دور ہوتا ہے اور یہ زبردست چیز ہے ماشاءاللہ اس لچسی کی سب سے بری بات بلا کیا ہے بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں ڈسکوور ٹرکی سریز اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے جلد ہی ایک مکمل اپیسوڈ بناوں گا جت میں اپنے دس دن کے ٹرپ کی ساری معلومات آپ سے ایک دفعہ شیئر کروں گا اور اگر آپ ٹرکی کے مشہور گلیٹا ٹاور کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر سفر کرنا چاہتے ہیں مرد حق ارتبول غازی کے شہر سوگت کا تو یہاں کلک کریں ریپن ٹرپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی